اس نے مجھے پیرے ساتھ ایسا حدثہ کیا کہ سائد ہی کوئی دنیا میں آج تک نہیں کیا وہ سائد ہی کسی نہیں بہت چھوٹی تھی بارہ سال کی پیرنٹس نے میری سادھی کر دے اس سادھی سے میں سہمت نہیں کی چھوٹی تھی سمجھ نہیں تھی اکنے اپنی پسند سے تھوڑا اس آدمی سے ساغی کر دی ہنیف سے اس میں ماں باپ کی سہمت ہی نہیں ملی ماں باپ نے اس دن سے پیاغ دیا پھر بعد میں ہنیف نے میری اوپر اتیچار کرنے سرو کر دی تانہ کسی مار پیٹ بیٹا چاہتا تھا جب پہلی بار پریگنٹ ہوئی تو بیٹی ہوئی اس کے بعد تین سال بار میں دوارہ سے پریگنٹ ہوئی بچے کی لینکی جانچ کرائی اس نے میری بیٹی نکلی اس نے اب آسان کرا دیا تین مینے کا ساڑھے تین مینے کا پہلی بچے ساری تین مینے کی فرسوس نے میری جانچ کرائی میں بہت منا کرتی روتی پیٹتی مانے مجھے مارتا ہوا خشویٹتا لے جاتا تھا جانچ پیر آئی فرسوس نے میری جانچ کرائی جانچ پیر آئی فرسوس نے میرا فرسوس نے ابارشن کرا دیا اسی سال میں فرسوس نے پریگنٹ ہوئی اور وہ بار بار اوارشن کرانے سے سائے سارے بھی کچھ کمیاں آگئیں تو ایک اپنے ہاں میرا گھر اپاتھا میں نے سوچا کہ میں اب پریگنٹ ہوں گی تو اس کو بتاؤں گی نہیں یہ ایک بچہ اور چاہیے تھا کری پاس ساڑھے پاس مینے تھے پھر ایک دن اس نے مجھے مارا بہت کافی مارا پڑکیوں سے اتنا مارا کی ایک ہوکی میری کمر پہ لگی تو میں وہیں گر گئی جنہی مجھے اٹھا نہیں چاہیے بلیڈیں مجھے سوڑ ہو گئی جب سب کو پتا چلا کے بعد پہنے اور اب وہ سمیں زیادہ ہو گیا تو وہ برشن نہیں ہو پاتا پھر سے بھی دوسری بیٹی ہو گئی اور اس کے اتیا چار جاری رہی اس کے اتیا چاروں سے تنگ آ کر میں اس سے دوہجار آٹھ میں لگ رہنے لگی 29 مارچ 2009 کا موقعی بات ہے سوہ سات سوہ سات بجے ہونے سمتھیں سو رہی تھی اپنے گھر پہ لڑکیوں کو اس نے ایک ایک دو دو روپے دی ہے کہ جاؤ تم چھوی لے کے آؤں آکے ایک دن دروازے پہ سے میرے اوپر ہاوی ہوا یہاں سے مجھے پکڑ لیا میرا چہرہ بہت بری طرح سے اس نے کھایا بہت بری طرح سے ہاتھ واتھ ساری چیزیں اس نے مجھے کھایا اور ناک پر مجھے نے میری ایسی پکڑ لی ایسے پکڑ لی کہ جب تک نہیں چھوڑی کہ جب تک الگ نہ ہو جائے بہت بری طرح سے ایسا چھوائے جیسا کوئی ایک جانور ماسکی میں بھی چھواتا ہے کافی چیخی چلائی مگر کوئی بچانے ہر کے لیے نہیں آیا کوئی پیچھے نہیں تھا کوئی پلیس کمپلین کرتا تو اپنے آپی پلیس کیس بنا تین سو سبیس کیس پہ دھارہ لگی کیس چلا پر میں سچے گواہ نہیں لے جا پائی اور وہ اس نے جھوٹے گواہ سے کھڑے کر دی وہاں جا کے تو وہ آج آجاد گھوم رہا ہے آج دنیا کی تانے سننے پڑتے ہیں دنیا تانے دیتی ہے بچیوں سے کہتی ہے کہ دیکھو ان کے باپ نے ان کی ماں کی ناکھ کٹی بہت جلت اٹھانے پڑتی ہے سماج بھی غلط طریقے سے دیکھتی ہے بچیوں کی جمعہ داری مجھ پہ ہے میں انہوں نے اچھی پرورس دے رہی ہوں دوہجار آٹھ میں جب میں الگ سے رہنے لگی تب ہی میں نے طلاق کا کیس کیا طلاق کا کیس چلنے کے بعد اس آدمی نے میرے ساتھ یہ حادثہ کیا مجھے جانور کی طرح چبایا میرے چہرے کو پروپ کیا سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجسٹرڈ نے جو طلاق کا کیس میرے چبایا چل رہا تھا کیس یہاں سے خارج کیا آج طلاق کا کیس میرا گوالی ہائی کورٹ میں میں نے دوارہ سے اپیل کیا ہے کافی سمیں ہو گیا کوئی سنوائی نہیں ہے اس آدمی سے طلاق چاہتی ہوں میں اس آدمی سے موزے اور میری بیٹیوں کو دونوں کو جاننے کا خطرہ ہے موسیقا 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 موسیقی